بھارت اور پاکستان ان دونوں شہروں نے پاکستان کی گیند بازوں کی دھجی اڑھاتے ہوئے ارد شتگیہ پاری کھیل کر پاکستان کی گیند بازوں کی گھمنڈ کو چور چور کر دیا تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ کیسے روش سرما کے ساتھ مل کر شمنگل نے ایسے کب دوزہ تیز کے سپرچار کے تیسرے مقابلے میں اپنی خوپناک بلے باجی کے دم پر پاکستان کی گیند بازوں کو ہٹنے پر بیٹھنے کو مضبور کر دیا اسی لئے آپ ہمارے اس ویڈیو کو انت تک جرور دیکھے گا اور اگر آپ بھی چاہتے کہ ٹیم انڈیا ایسے کب دوزہ تیز کی خطاب کو اپنے نام کرے تو ہمارے اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ آج بھارت اور پاکستان کے بیچے ایسے کب دوزہ تیز کی سپرچار کا تیسرا مقابلہ سری لنکا کے کولومبو میں کھیلا گیا اور جب اس ماہ مقابلی کے لئے ٹوز کا سمیہ ہوا تو بھارت کی اور سے رویس سرما اور پاکستان کی اور سے بابا راجم ٹوز کے لئے میدان پر آئے لیکن دوستو آج کے مقابلے میں شکہ پاکستان کے پکس میں گرا اور پاکستان کے کپتان بابا راجم نے اس مقابلے میں ٹوز جیت کر پہلے گیندواجی کرنے کا فشلہ کیا اور بھارتی ٹیم کو پہلے بلے باجی کرنے کے لئے آمنترت کیا حالانکہ دوستو جب ٹوز کے وقت بھارتی ٹیم کے کپتان رویس سرما سے پوچھا گیا کہ اس مقابلے میں یہ دی ٹوز آپ کے پکس میں ہوتا تو آپ گیندواجی اور بلے باجی میں سے کس کو چونتے تب رویس سرما نے کہا کہ اگر شکہ ہمارے پکس میں گرتا تو میں پہلے بلے باجی کرنے کا ہی فشلہ کرتا وہی دوستو ٹوز کے بعد بھارتی ٹیم کے کپتان رویس سرما نے بھارتی ٹیم کی پلینگ لیون میں دو بڑے بدلاؤ کیے تھے آپ کو بتا دے آج کے اس مقابلے میں کپتان رویس سرما نے محمد سمی کو بھار کا راستہ دکھا کر ان کی جگہ جسپریت بومرہ کو کھلنے کا موقع دیا تھا وہی دوستو آج کے اس مقابلے میں سرے سیئر کو بھارتی ٹیم کی پلینگ لیون سے بھار رہنا پڑا تھا کیونکہ دوستو آئیر اپنی کمر کی چوٹ کی وجہ سے اس مقابلے کے لیے پوری طرح سے فٹ نہیں تھے اسی لئے دوستو کپتان رویس سرما نے آج کے اس مقابلے کے لیے سرے سیئر کو بھار بیٹھا کر کیا راول کو اس مقابلے کے لیے ٹیم میں سامل کیا تھا وہی دوستو آپ کو بتا دے ٹوز ہارنے کے بعد پہلے بللے باجی کرنے اوتری بھارتی ٹیم کی اور سے ایک بار پھر رویس سرما کے ساتھ شمبر گل اپنی ٹیم کو تفانی شروعہ دلانے کے لیے میدان پڑاتے ہیں اور میدان پڑاتے ہیں ان دونوں ہی بللے بازوں نے تفانی انداز میں بللے باجی کرتے ہوئے پاکستان کی گیند بازوں کے پرخن چوڑا کر رکھ دی جیہاں دوستو آپ کو بتا دے پاکستان کی اور سے صحیح صاحب فریدی گیند باجی کرنے کو میدان پڑاتے ہیں اور گیند باجی کرنے آئے افریدی کے اسی اوور کے انتیم بول پر کپتان رویس سرما نے چھکا ٹھوک کر یہ دکھا دیا کہ آج اس مقابلے میں وہ اسی انداز میں بلے باجی کرنے والے ہیں اور پاکستان کی گیند بازوں کی جم کر پٹائی کرنے والے ہیں اور دوستو ہوا بھی کچھ ایسا ہی جیہاں دوستو پاری کا دوسرا آور لے کر آئے نسیم سان نے سومنگل کو ایک شاندار گیند ڈالی اور گیند نے اس گیند کو کور کی دسا میں ایک بڑا سوٹ کھیننے کی کوشش کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے اور وہ گیند افریدی کے ہاتھوں میں جا پہنچی لیکن یہاں گیند کی قسمت نے گیند کا ساتھ دیا اور افریدی نے اس ساسان سے کیج کو ڈروپ کر دیا اور اس طریقے سے سومنگل کو اپنی پہلی بول پر ایک بڑا جیوندان مل گیا اور جیوندان ملنے کے بعد گیند اور بھی زیادہ خطرناک ہو گئے وہی دوسرے چھوڑ پر کپتان روئی سرما بھی جم کر قیر پر پا رہے تھے وہی دوستو پاکستان کی اور سے جب سائنس سا فریدی پاری کا تیسرا آور لے کر آئے اور تیسری آور کی پہلی بول پر گیند نے شاندر انداز میں چوکا ڈھوک ڈالا لیکن یہ تو مہج ایک سروعات تھی اگلی دو گیندوں پر دو چوکے ڈھوک کر گیند نے پاکستان کی گیند بازی کرم کو تیس نیس کرنا سروع کر دیا اور سائنس سا فریدی کے اسی اور میں تین چوکے ڈھوک کر گیند نے بارہ رن بٹور لی اور تین اووروں تک بھارتے ٹیم کا اسکور تیس رنوں کے پر پہنچ چکا تھا آپ کو بتا دے اس مقابل میں ان دونوں ہی گیند بازوں کی کٹائی کرنے کے بعد روئی ترگیل یہیں پر نہیں رکنے والے تھے کیونکہ دوستو یہ دونوں ہی سلامی بلیباس آج میدان کے باہر سے من بنا کر آئے تھے کیا اس پاکستان کی گیند بازوں کو تیس نیس کر کے دم لیں گے اسی لئے دوستو جب ایک بار پھر پاکستان کی اور سے پاری کا پانچ سو ویسائنسہ افریدی لے کر آئے تو گیند نے افریدی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اور میں تین چوکے ٹھوک کر اپنے تیور پاکستان کی گیند بازوں کو دکھانے شروع کر دیے اور پاکستان کی گیند بازوں کو کھون کیا سور ہونے کو مجبور کر دیا کیونکہ دوستو جس پاکستان کی گیندبازوں کو اپنی گیندبازی پر گھمن تھا انہی گیندبازوں کی گھمن کو ان دونوں بلے بازوں نے چور چور کر دیا اور اسی کے ساتھ چھے اوروں کی سماپتی تک گل نے تفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے ماتر تیرہ گیندوں پر پچیس رنوں تک پہنچ چکے تھے وہی دوستو ان دونوں ہی تیز گیندبازوں کی اسی پٹائی کو دیکھ کر پاکستان کے کپتان بابا رازم نے اپنے سب سے بروشی مند گیندباز فہیم اصرف کی ہاتھوں میں گیند تھمایا اور گیندباز فہیم نے کپتان بابا رازم کے بروشی کو قائم رکھا اور اس آور میں شاندر گیندبازی کرتے ہوئے کیول ایک رن ہی لٹایا لیکن دوستو اس آور کی سماپتی کے بعد ان دونوں ہی بلے بازوں نے اپنے تیور فیر سے دکھانے شروع کر دی اور آٹھ اوڑوں تک ان دونوں ہی بلے بازوں نے تفانی انداز میں بلے بازی کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کے سکور کو پچاس کے پار پہنچا دیا لیکن دوستو جو پاور پلے کے انتی مور میں یعنی پاری کے دسی اور میں نشیم سا گیندبازی کرنے کو آئے تو کپتان رویس سرما نے اسی اور کی دوسری اور تیسری گیند پر لگا تھا دو چھوکے ٹھوک ڈالے اور پاور پلے کی سماپتی تک بھارتی ٹیم کے سکور کو چھوٹر رنوں کے پار پہنچا دیا مہی دوستو پاور پلے کے سماپت ہونے تک بھارتی ٹیم کے تفانی بلے باز شومنگیل شاندر بلے بازی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف آتیسی بلے بازی کرتے ہوئے ماتر شیہ تیس گیندوں پر اپنا پچاسہ پورا کر لیا مہی دوستو سنگنگیل کے شاندر ارشتک کو دیکھ کر بھارتی ٹیم کے کپتان رویس سرما نے بھی تفانی رکھ اپنا لیا آپ کو بتا دے پاری کے تیروی اور میں جب پاکستان کی اور سے پاکستان کے تیز گیند باز شداب خان گیند بازی کرنے کو میدان پر آئے تو کپتان رویس سرما نے شداب خان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے دو چھوکے اور ایک شاندار چھکا ٹھوک کر اس اور میں گونیس رن بھٹور لیا اور تیرہ اوروں کی شماپتی تک بھارتی ٹیم کے سکور کو شنگتیان میں رنوں کے پار پہنچا دیا وہیں دوستو تیرہ اوروں کی شماپتی تک گل نے اکتالیس گیندوں پر باون من بنا لیا تھے تو وہیں کپتان رویس سرما بھی اکتالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چومالیس رنوں تک پہنچ چکے تھے اور اس کے بعد کپتان رویس سرما اور بھی خطرناک ہو گئے تھے کیونکہ دوستو گل کی ارشتک کو دیکھنے کے بعد رویس سرما بھی شاند بیٹھنے والے تھے اور پاکستان کی اور سے پندری اوور میں گیند باجی کرنے کو اے سدام خان کے اسی اوور کی پہلی گیند پر شاندار چھکا ٹھوک کر پاکستان کے خلاف اس مقابلے میں مطر بیانیس گیندوں پر رویس سرما نے اپنا پچاسا پورا کر دیا اور ارشتک بنانے کے بعد یہ دونوں ہیں بلے باج اور بھی زیادہ گھا تک ہو گئے اب دوستو ان دونوں ہیں بلے باجوں کے سی آتی سی بلے باجی کو دیکھ کر پاکستان کے کپتان بابا راجم نے اپنے فرقی گیند باج کے ہاتھوں میں بول کو تھمایا کیونکہ دوستو رویس سرما سدام خان کے جم کر پٹائی کر رہے تھے اور جب ستری اوور میں سدام خان گیند باجی کرنے کو آئے تو اسی اوور کی چوتھی بول پر سدام خان نے رویت کو چلتا کر دیا جیہا دوستو کپتان رویس سرما بڑا شوٹ کھیننے کی چکر میں اصرف کی ہاتھوں کی ایچ آؤٹ ہو گئے اور اس طرح سے سدام خان نے پاکستان کو رویت کے روپ میں پہلی شکلتا جلائی اور 138 کی سکورپ اور بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا دے دیا حالانکہ دوستو رویس سرما نے گننچاس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے چھوکے اور چھار شاندر چھکوں کے مدر سے چھپان نونوں کی تھپانی پاری کھیلی حالانکہ دوستو رویس سرما کے آؤٹ ہو جانے کے بعد گل بھی جیدہ سمیں کے لیے میدان پر ٹک نہیں پائے جیہا دوستو پاری کا ڈھارو آور لے کر آئے سائنس سافریدی نے اسی آؤور کی پانچی گیند پر گل کو چلتا کر دیا اور بھارتی ٹیم کو گل کے روپ میں دوسرا قرارہ جھٹکا دے دیا حالانکہ دوستو گل نے باون گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے دس شاندر چھوکوں کی مدر سے بھاری بھاری سکاگ من ہو گیا اور مقابلی کو روکنا پڑا لیکن دوستو آپ گل اور روید کی تفانی پاری کے لیے کیا کہنا چاہوگی کومنٹ کر کے اپنی رائی ہمیں جرور دیچھے گا